السلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضا گارڈن چینل پہ جی آج میں آپ کو بتانے والا ہوں پہبزکاس پلانٹ کے بارے میں اس کے ساتھ والے پلانٹ میرے پاس تھے لیکن ابھی میرے پاس دو تین رہ گئے ہیں کوئی چار پانچ پلانٹ میرے پاس تھے تو آپ کو بتا دوں یہ کسی کا کمنٹ بھی تھا تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں اس کے پر ضرور پروگرام کروں گا یہ جو آپ کو کلر نظر آ رہا ہے آپ نے یہ والا کلر اتنا خوبصورت ویریگیٹر کلر یہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کے اندر کوالٹی ہیں ہیبزکاس کی چھ ساتھ وریٹن ہیں لیکن میں آپ کو ایک مکمل طور پر بات بتا دیتا ہوں کہ ہیبزکاس جو ہے اس کا تقریباً یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس کا کلر ہے اور یہ اس میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ شروع سے جب پتہ اس کا کھلتا ہے تو یہ گرین ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ والا ہے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ چیک کریں اس طریقے کا یہ گرین ہوتا ہے ٹھیک ہے جب اس کی عمر پوری ہوتی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر ہو جاتا ہے یہ ویریگیٹر ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی بھی اس کو کلر جو ہے نا تھوڑا تھوڑا سا کلر زیادہ ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کلر جو ہے نا وہ تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں عمر کے مطابق یہ تقریباً تین سے چار کلر چینج کر جاتا ہے یہ والا ہے بسکاس جو آپ کو نظر آ رہا ہے بہت ہی زبردست وریٹی ہے پھول آپ کو دکھا دوں کہ پھول اس کو یہ والا یہ پھول جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس طریقے کہ اس کو پھول آتا ہے اس کے اندر ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پھول کے سیڑوں پر تین چار کٹ بنے ہوتے ہیں جیسے یہ والا کٹ بنا ہوا ہے اس طریقے کہ ان کے کٹ بنے ہوتے ہیں خوبصورتی کے لیے اور جو یہ بیچ میں ہے کچھ لوگوں کی تو باتوں پر مجھے آسا بھی آتا ہے تو پھر میں سوچتا ہوں کہ چلیں یہ اپنا دل خوش کر رہے ہیں تو ان کو دل اپنا خوش کرنے دیں کچھ کہتے ہیں جی وہ اہبسکاس میں ہوتا ہے یہ والے جو انہیں اس کو چوسنا چاہیے تو مجھے تو اس بات کا بڑا آنسا بھی آتا ہے کہ لوگ نئے نئے جو اس کام میں آئے ہیں پتہ ان کو ہوتا نہیں ہے وہ بس اس طریقے کا ایک شوشہ چھوڑ کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں کچھ لوگ پھر مجھے جب پوچھتے ہیں کیونکہ مجھے تو پھر اس بات کا علم ہے جس نے اتنے سال گزارے ہوئے ہیں میں نے تو پورا پورا اس کے میں نے تو کسی یوٹیوب چینل دیکھ کے یا کسی نٹ سے تو میں نے سیکھا نہیں ہوا میں نے تو سیکھا ہے اوریجنل دن رات نرسریوں میں رہ کے سیکھا ہے کیڑوں مکوڑوں میں اور مچھر میں رہ کے میں نے سیکھا ہے اور دن رات میری تو ڈیوٹی یہ رہی ہے اب مجھے کوئی اس طریقے کی بات کرتا ہے تو ایک دفعہ مجھے آسا بھی آتا ہے اس کے بعد پھر میں ان کو جواب دیتا ہوں تو آپ کو بتا دوں اس کے اندر یہ کوالٹی ہے تین چار کلر یہ پتروں کے چینج کرتا ہے ٹھیک ہے میری بات یاد رکھیں جس کو گڑل کہا جاتا ہے اوریجنل نام اس کا گڑول لیے فل اس کا گڑا کلر ریڈ ہوگا فل ریڈ تو اس کے اوپر میرا ایک پروگرام بھی تھا پہلے لیکن میں موقع نہیں ملا اس کی خاص طور پر اس کی ایک شربت صرف اس کا بنتا ہے شربتی اور شربتی اس کی اتنی زبردست ہوتی ہے سید کے لیے آپ یقین کریں خاص طور پر آپ گرمی کے اندر اگر آپ کو وہ مل جاتے ہیں دو تین چار کلو اگر پھول مل جاتے ہیں تو آپ ان کے اگر شربتی بنا کے اگر استعمال کریں گے تو آپ کبھی زندگی میں یاد کریں گے کہ مرتضی مالی نے جو بتایا تھا صحیح بتایا تھا یقین کریں پور جسم کی تاندرستی اور سکین کے اوپر بھی بڑا اس کا اثر ہوتا ہے یعنی کہ صاف سترا چہرہ یعنی کہ اندر کوئی بھی جس طرح کے سورج کا تمپریچر گرمی تیز ہوگی ہے یہ وہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے اس کو بلکل یہ لیول بھی جو بیلنس بھی رکھے گی اور اس کے علاوہ یہ شربت صبح صبح ناشتہ کرنے سے پہلے دو چمچ لینا ہوتا ہے میں اس کے اوپر پروگرام کروں گا اس کی شربتی بنا کے کتنی شربتی پینی ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کرواؤں گا ضرور آپ کو بتا دوں اس کا ایک مہنہ پیچھے گزر چکا ہے اس کی کٹنگ لگانی تھی لیکن مجھے بھی تھوڑا سا پروبلم ہے کچھ لوگوں کی دلیوری ہیں کچھ چیزیں رہتی ہیں جو میں نے دینی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی میں نے ابھی فری ہو گیا ہوں تو وہ بھی میں نے ان کو پنچانی ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا سا دیر ہونے کی وجہ سے ویسے اگر آپ چاہیں تو آپ آج کل بھی اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں کلم اس کی لگا سکتے ہیں لیکن ایک شرط ہوگی رکھنی آپ نے بلکل چھاؤں پا رہے تو اوپر بلکل بھی نہیں نکالنی جس جگہ مرحال کسی تھنڈک رہتی اس جگہ پر اور یہ بہت جلد اس کی جو ہے نا کلم کھومپل بہترین قسم کی چل جائے گی تو آپ کو بتا دوں پھر اس کے اندر یہ ہیبسکاس کے اندر کوئی کسی بندے نے آج تک آپ کو نٹ کے اوپر نہیں بتایا ہوگا جتنا مردی وہ بڑا چینل والا ہے میرا اس بات کا چینلنج ہے اس کے جتنے بھی ایبسکاس کے پودے ہیں ان کی ہر پودے کی میں گروت کو جانتا ہوں کس کی گروت اچھی ہے کس کی گروت ٹھیک نہیں ہے کس کو فنگس پڑتی ہے کس کو تیلے کا اٹیک ہوتا ہے کس کو کیڑی پڑتی ہے اس کو کیا ہوتا ہے مکمل طور پر کوئی بندہ نہیں آپ کو بتایا گا لیکن میں جس جس طریقے مجھے موقع ملے رہے میں ضرور آپ کو بتاؤں گا اس کی خاص طور اگر آپ زیادہ خوبصورتی چاہتی ہیں یہ آٹڈور پودے پھول والا آپ اس کو اس جگہ پر لگائیں جس جگہ پر اس کو ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ اس کو دو ملے اس کے علاوہ یہ بلکل چھانپا رہے پھر اس کے پتے لائٹ اور خوبصورت بھی رہیں گے اور پھول بھی اس کو نکلیں گے پھول دوپر لگائیں گے تو یہ پتر اس کے جو ہے میں وہ ویریگیٹر زیادہ ہوں گے پھول بھی اس کو آئیں گے لیکن یہ پودا مکمل طور پر ہے آٹڈور آپ انشاءاللہ اس طریقے اگر کام کو سمجھیں گے جانیں گے تو آپ کو بہت جلد سمجھ آئے گی جن کا یہ کومنٹ تھا وہ اس کی کلمیں بھی لگا سکتے ہیں پھول بھی اس کو اچھے آتے ہیں اور یہ پودا بھی بڑا بہترین چال جاتا ہے بائی آسانی اس کی گروہ ہوت ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی ابسکاس ہے مجھے موقع ملے گا تو اس کے اوپر بھی ضرور پروگرام کروں گا کچھ لوگوں کے کومنٹ ہیں انشاءاللہ ان کے مطابق ان کو جواب بالکل ملے گا آپ نے گبرانا نہیں ہے تو یہ میرے ایک کومنٹ تھا کومنٹ کا میں نے سوال کا جواب دے دیا تو ٹھیک ہے جی ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نے جواب